اسلام علیکم دوستو پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنز بی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آگئی ہے یہ خبر آپ سے شیئر کریں گے آپ سے کچھ ہی دیر میں پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنز بی آئی اے کی نجکاری یعنی پرائیوٹائزیشن کی خبریں کافی عرصے سے گردش میں ہیں اور اب پرائیوٹائزیشن کے عمل کہاں ہو چکا ہے باقاعدہ آغاز اور اس سلسلے میں گورنمنٹ نے مانگی تھی بیڈ لیکن صرف ایک کمپنی نے بیڈ دی ہے پی آئی اے کو خریدنے کے لیے اور یہ بیڈ محصول ہوئی ہے دس بلین پاکستانی روپیز کی بلو ورلڈ سٹی کی جانب سے یہ بیڈ جمع کروائی گئی ہے اگرچہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھتی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا کہ مجموعی طور پر چھے کنسورشیمز یا کمپنیز انٹرسٹڈ تھیں پی آئی اے کی خریداری میں لیکن جس وقت فائنل بیڈنگ کا وقت آیا ہے تو صرف ایک ادارے نے بیڈ دی ہے اور وہ ہے بلو ورلڈ سٹی اور ان کی جانب سے دس بلین پاکستانی روپیز کی بیڈ جو ہے وہ دی گئی ہے گورنمنٹ کو سکسٹی پرسنٹ شیئرز کے لیے کہ وہ پی آئی اے کے ساٹھ فیصد شیئرز خریدنا چاہتے ہیں لیکن اس سلسلے میں حکومتی رد عمل بقاعدہ طور پر تو سامنے نہیں آیا تاہم ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بیڈ حکومت کی جانب سے مقرر کی گئی کم سے کم بیڈ سے بھی کم ہے اب اس سلسلے میں مزید پروسیڈنگز کیا ہوں گی یہ ہمیں بھی انتظار ہے اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان کا بقاعدہ موقف بھی سامنے آ جائے گا لیکن فیلحال ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ رقم جو آفر کی گئی ہے پی آئی اے کی خریداری کے لیے یہ اس کم سے کم بیڈ سے بھی کم ہے جس پر حکومت پاکستان پی آئی اے کی نشکاری کرنا چاہتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بیڈنگ کا عمل دوبارہ ہوگا اور پانچ دیگر جو ادارت ہیں یا کنسورشنمز تھے انہوں نے اس بیڈنگ میں کیوں حصہ نہیں لیا دوسری جانب پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنز کے معاملات بھی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں گزشتہ دنوں ٹیکنیکل بنیادوں پر پی آئی اے کی کئی فلائٹس منسوخ ہوئیں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک فلائٹ بھی منسوخ ہو تو ایک دن میں لاکھوں اور کروڑوں روپے کا نقصان پی آئی اے کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹاف کو تو پوری سیلریز ملتی ہیں باقی معاملات کے لیے پوری ادائیگیاں کی جاتی ہیں لیکن ارننگ کا صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے فلائٹ آپریشن فلائٹس جتنی زیادہ چلیں گی اور اس میں جتنے زیادہ پیسنجرز ٹریبل کریں گے پی آئی اے کی یا کسی بھی ائر لائن کی انکم اتنی زیادہ ہوتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پی آئی اے ان مالی مشکلات سے کس طرح باہر نکلنے کی کوشش بھی ہیں اور حکومت پاکستان کی اگری سٹریٹیجی کیا ہے پی آئی اے کی پرائیوٹیزیشن کے حوالے سے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ دونوں پہلو سائیڈ بائی سائیڈ ہیں جہاں ایک طرف پی آئی اے کے جہاز آئی دن خراب ہو رہی ہیں جہازوں کی کنڈیشن بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ مالی بوجھ کافی زیادہ ہے ایر لائن کے اوپر تو دوسری جانب جس وقت پرائیوٹیزیشن کی جائیں تو اس چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو سٹاف کے جائز مطالبات ہیں ان کی تنخواہیں ہیں ان کی بروقت آدائی ہو اور ان کو ملنے والی سہولیات میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے لیکن دوسری جانب سٹاف پر بھی ذمہ داری آئیت ہوگی کیونکہ پی آئی اے میں دو طرح کا سٹاف اس وقت کام کر رہا ہے کچھ لوگ تو انتہائی جانفشانی کے ساتھ دن رات محنت کر رہے ہیں اور اس ائر لائن کو رمہ دوا رکھنے کے لیے ہر دم کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بھاری بھر کم تنخواہ ہیں اور دیگر مرات اور ریعتی ٹکٹیں تو حاصل کر رہے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے تو اب ضرورت ہے کہ ساری چیزوں میں ایک اعتدال اور ایک توازن قائم کیا جائے اور بہتر انداز میں معاملات کو آگے چلایا جائے سٹاف کام بھی کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی تنخواہوں اور دیگر فسلٹیز کا خیال بھی رکھا جانا چاہیے ویوز ہمارے چینل نرو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے